اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور کمیز بان ڈاکٹر عبدالباسی ناظرین آپ جانتے ہیں اپنے پروگرامز میں اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اور پبلک اویرنیس کے ٹاپکس لے کر حاضر ہوتے ہیں خاص کر ہمارا فوکس نوجوانوں کے مسائل ہیں وہ مسائل جو ہمارے یوتھ کے لیے امپورٹنٹ ہیں ہمارے طالب علموں کے لیے امپورٹنٹ ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ایسی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک پہ بحث کریں گے جو پاکستان میں ہر طالب علم کا خواب ہے ہر نوجوان ہر طالب علم جو ذہین ہے جس کے والدین اس کے لیے خواب دیکھتے ہیں وہ مقابلے کے امتحان یعنی سی ایس ایس میں ضرور بیٹھنا چاہتا ہے اس امتحان کو پاس کر کے سیول سرونٹ بننا چاہتا ہے یہ وہ امتحان ہے جس کے ذریعے پاکستان بھر میں سیول سرونٹس کا انتخاب ہوتا ہے یوں کہیں کہ افسروں کا انتخاب ہوتا ہے مختلف شعبوں میں ہم آج اس کے بنیادی سوالات پر بات کریں گے وہ سوالات جو گھوٹکی سندھ میں بیٹھا کوئی طالب علم بلوچستان کا طالب علم راجنپور کا پنجاب کے دور دراز علاقوں کا طالب علم سوچتا ہے جس کے ذہن میں وہ سوال موجود ہیں آپ بھی ہمیں اپنے سوالات بیٹھ سکتے ہیں آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں سی ایس ایس دو ہزار اٹھارہ میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے پولیس سرویس آف پاکستان میں اے ایس پی سیلیکٹ ہونے والے ملتان کے طالب علم رانا محمد دلاور السلام علیکم رانا صاحب سب سے پہلے تو سر آپ کو بہت زیادہ مبارک بات ماشاءاللہ آپ افسر سیلیکٹ ہوئے ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے والدین آپ کے کتنے خوش ہیں کتنی کیا ان کی احساسات ہیں الحمدللہ سار اللہ کا جتنا شکر ادا کروں میں اتنا ہی کم ہے ساتھ ساتھ میرے پیرنٹس میرے والد صاحب پروفیسر آنم عمد اکرم جو کمیسٹری کے پروفیسر ہیں میری والدہ جو کے ویمن انیوستری میں کمیسٹری کے ایڈ بائٹمنٹ میں ایچ او ڈی ہیں سو انہوں نے خاص طور پر مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہر فیلڈ میں میں جب بھی ایگزام دینے جاتا تھا مجھے انہوں نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا کہ بیٹا آپ نے ریزلٹ کو فوکس نہیں کرنا آپ نے اپنا بیسٹ ریڈیوز کرنا ہے اچھا آپ نے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا یا سی ایس ایس آفیسر بننے کا نہیں میں نے نہ ڈاکٹر نہ انجینئر ہماری فیملی میں ویسے زیادہ تھا ڈاکٹرز اور انجینئرز ہی ہیں سو میں فرص تھا جس نے سی ایس ایس کا پلان کیا تھا تو الحمدللہ اللہ نے مجھے کامجابی سے ہم کنا رہا آپ نے اس سے پہلے کون سی جو سبجیکٹ تھے وہ آپ کیے یا اس سے پہلے کنے داروں سے پڑے ہیں آپ میں نے ایس ای پری میڈیکل گورنمنٹ ایمرسن کالیج ملتان سے کی اسی دوران میں نے سائیکلنگ سپورٹس کمپیٹیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا اور ٹو ٹائمز انٹر کالیج سائیکلنگ چیمپئن رہا میں یعنی پری میڈیکل سے ہٹتے گئے آپ ہٹتے گئے جہاں جی اس کے بعد سر میں نے پھر بی اے کیا ایمرسن کالیج ملتان سے کورمڈ ایمرسن کالیج ملتان سے اسی دوران میں نے شباز شریف صاحب کے جو اس ٹائم سی ایم پنجاب تھے ان کے تقریری مقابلے وہ کرواتے تھے ڈسٹرک ڈویئین اور صبحی لیول پر تو میں نے ڈسٹرک لیول پر بون کیا ایچی سی ڈویئین لیول پر میری پوزیشن آئی دن میں ان اٹھائیس لڑکوں میں تھا جو سبائی لیول پر جو کمپیٹیشن ہوا تھا ان میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور بی اے کے بعد پھر میں نے بی اے میں میری فرس پوزیشن بنی میرے ریکارڈ مارکس تھے سیون ٹویل وارٹ اپ ایٹھ انڈر ابھی تک ریکارڈ ہے پنجاب لیول پر اسی بیس پر پھر سی ایم پنجاب نے ہمیں جو ٹوپرز پروگرام تھا فور ورڈ سٹیڈی ٹور سو اس میں میں پورے پنجاب سے واحد تھا جو بی اے کی کٹیگری سے سیلیکٹ ہوا تھا فور ورڈ ٹور تو انگلینڈ جیرونی ٹرکی دوائی سکوٹ اچھا اس کے بعد پھر آپ کا کیا تھا پھر سر میں نے ایمیسی انٹرنیشن ریلیشن قائدہ مینیسٹی سلام آبواہ سے کیا مینوائل میں نے یونیوسٹی کے فرسٹ میسٹر میں ہی ایچی سی آل پاکستان کو اس کمپیٹیشن میں کانٹیس کی اور میری فرس پوزیشن قائدہ مینیسٹی کی فرس پوزیشن ہم نے جیتی سو ایچی سی کے کمپیٹیشن میں ہماری فرس پوزیشن بنی یعنی اچیومنٹس کی ایک لمبی لائن ہے ماشاءاللہ رانہ صاحب اگر میں اپنے پروگرام کا جو ہمارا بیسک تھیم ہے سی ایس ایس کے بنیادی سوال اس پہ آؤں پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کوئی طالبین یہ کہتا ہے سی ایس ایس جس کا پاس ہو جاتا ہے اس کی تو بہت ساری باتیں ہیں اس کے پاس کوئی کہتا ہے جی اسے تین ماہ لگے کوئی کہتا ہے چھ ماہ لگے کتنا ٹائم ایک ہیلڈی پریپریشن کے لیے سی ایس ایس کے لیے ایک طالبین کو درکار ہے آپ کو کتنا ٹائم لگے اس کا جو میرا جواب ہے بسیکلی وہ ایک جو سی ایس ایس پیرنٹس ہیں سپیشلی جو ابھی نئی نہیں تیاری جنہوں نے سٹارٹ کی اور اس لائن میں نئے نہیں بھر ہمارا پروگرام بھی انہی لوگوں کے لیے ہے ان کے لیے میرا یہ ہے کہ ان کو ڈس ٹریک کرنے میں بھی ہماری کمیونٹی کے ہاتھ سی ایس ایس کا جو جن کا سی ایس ایس پاس ہو جاتی ہے جو پاس ہو جاتے ہیں جو ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں وہ اس طرح کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ بیسکلی پروگرام کے گائیڈ کیا جائے اب میں آپ فرس پروگرام میں میں ٹیبل پر ٹونٹی بوکس ادھر میں پلیس کر دوں ٹونٹی بوکس ادھر میں پلیس کر دوں اور وہ ریناون گلوبل سکولرز کی ہوں سو الٹیمیٹلی جو ایک فریش ایسپیرنٹ ہے وہ یہ میج لے گا کہ سی ایس ایس جو ہے نا میرے بس کی بات نہیں اچھا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈپریس کر دیا جاتا ہے اس کو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے وہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ یہ کوئی سپر نیچرل مخلوق ہے جو سی ایس ایس کرتی ہے ہم ہمارا آورال ایک ڈائیلیمہ یہ ہے ہم نوبل پرائز کیوں وان نہیں کرتے ہم سر سید احمد خان کو اگر پاکستان ہسٹری میں پڑھتے ہیں تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ ولی اللہ تھے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس کوئی بہت سپر نیچرل تیز نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ بہت ایسی ریالیٹی کیا ہے آپ کو کتنا ٹائم لگا تیاری میں کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے دیکھیں سر میری کیونکہ ماسٹر انٹرنیشنیل ریلیشنز میں تھا تو اس نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا پھر میرا ایم فیلی دیفنس ان سٹیٹیلیگ سٹیڈیز میں تھا مینوائل جو میں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ اس میں ایٹلیسٹ آپ سکس ون پروپرلی اس کے لئے ڈیووٹ کریں اور منیموم سکس ون بٹ ایٹ کین ویری فروم سکس ون ٹو ون یئر یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ کس کی کیا کیپیبلیٹی ہے اور باقی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی روائل کلاس سے ہوں آپ کا کسی اپر کلاس سے تعلق ہو آپ کا کسی بیوروکریٹک فیملی سے تعلق ہو اس دفعہ بھی کچھ سن سے ایک لڑکی کا سی ایس ایس کالیفائی ہوئے وہ ملٹری لینڈ کانٹورنمنٹ گروپ میں آئی ہے مسیرہ دریجو شی واس فروم رولر بیکگراؤنڈ دین بلال پاشا جو ابھی الوکیٹ ہوئے ریسنٹلی وہ انتہائی غریب فیملی سے تھے سو انہوں نے اپنی ایفرٹس کے ذریعے اپنے جو ایشیوز ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا سو آپ بس آپ نے یہ جستجو ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنا بیسٹ کرنا ہے ہماری اوورال جو میری ابزرویشن ہے فرینڈز سے جو میں ملتا ہوں دوستوں سے جو میں نے سوسائیٹی میں ابزرو کی ہے کہ اب بھی آپ ایفرٹ آپ نے سٹارٹ نہیں کی پہلے سے آپ نے ایشیو کو ان سرمانٹویبل ٹاسک تسلیم کر لیے سمجھ لیے آپ کوشش کریں پھر ایک بہت میت ہے کہ جی میری تو قسمت جو ہے نا وہ خراب ہے خراب ہے کسمت کا رول تب آتا ہے جب آپ نے اپنا ہنڈڈ پرسنٹ بیسٹ ویڈیوز کر لیے بلکل ٹھیک آپ نے ہنڈڈ پرسنٹ نہیں کیا تو پھر آپ قسمت کی بات قسمت بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی اچھا ایک جس طرح آپ نے یہ سٹارٹ میں بات کی کہ سی ایس ایس جو نئے تالب علم ہیں ان کو خراب کرنے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے سی ایس ایس پاس کر لیا ہے ایک بہت زیادہ یہ بھی کونسپٹ ہے کہ جی شاید سی ایس ایس ان لوگوں کا ہوتا ہے جن جو بڑے بڑے اداروں سے پڑھیں بڑی انگلیش ان کو آتی ہو بہت ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق ہو اس میں کتنی حقیقت ہے اس پہ میں بجائے کسی اور کی مثال دینے کہ میں اپنی ہی ان ایس پیرنٹس کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب میں نے بی ای آٹ کیا ایف ایس ای پری میڈیکل میں میرے بہت اچھا سکور تھا بٹ شروع سے میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا اب جب میں نے بی اے کیا تو مجھے کیونکہ میرے فادر پروفیسر تھے مدر پروفیسر تھی کسی فیملی فنکشن میں جاتا تھا کسی شادی میں جاتا تھا تو جو میرے فادر کے کولیگز ہوتے تھے وہ مجھے آتے تھے بیٹا آپ کے والد نے سارا شہر پڑھایا اتنے لوگ بنا دیئے آپ اپنے باپ کا نام بیٹا دیکھو وہ کیسے خراب کر رہے بیٹا محنت کرو آپ کس طرف چل پڑے ہیں آپ کس طرف چل پڑے ہیں اب بات کوئی بھی چیز اپنی جگہ پوری نہیں ہے چاہے وہ بی اے ہے چاہے وہ کوئی ڈکلوما ہے آپ اپنا بیسٹ پروڈیوز کریں اب میں نے جب بی اے کیا تو میں نے ہر سبجیکٹ جو ہے انگلیش میں آٹ کیا اب اس ٹائم ایون کے میری کلاس میں پورے کالیج میں انگلیش میں کسی نے بھی میرے علاوہ آٹ نہیں کیا تھا جی سی ملتان میں ایکسپچن کوئی ہوم میں نہیں جانتا اب مجھے پاکستان افیر کے پیپر میں جو پاکستان سٹیڈیز ہے اس نے پیپر میں کویسٹن اردو میں لکھاوا تھا کہ انیس سو تیہتر کے آئین کی وفاعت پر تفصیلی نوٹ لکھیں اب کیونکہ میں نے انگلیش میں میں خود پڑھتا تھا ٹیچر بھی انگلیش میں کو کنورٹ کر رہا ہوں انگلیش میں تو میں لکھ رہا ہوں بیسک رائٹس تو بیسک رائٹس نہیں ہوتا دیار فنڈامنٹل رائٹس پھر ازاد عدلیہ کو میں انگلیش میں کنورٹ کر رہا ہوں فری جو جیشری it is not free جیشری it is independent جیشری میرا میری اپنی میں اس لیول پر تھا اگر وہ کہ آپ کہیں کہ بیک گراؤنڈ چاہیے آپ کی بہت ٹھیک ہے نوڈ آٹ آپ ایفرٹس کرتے ہیں کہ میں نے اپنی وکیبلری امپروف کرنی ہے css میں پریسینڈ کمپوزیشن کا ایک پیپر ہوتا ہے ایسے کا ایک بڑا فیئر ہوتا ہے کہ جی وکیب بہت رول پلے کرتی ہے اب آپ مجھ سے گائیڈ لین لیتے ہیں کہ میں کون سی بک پڑھوں یہ بکس کلچر جو ہے کہ آپ مجھے بک بتا دیں کوئی ایک چیز تو میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ میکس میلین یا آکسفورٹ کے ڈکشن بھی پرچیس کر لیں اس سے ریڈ آؤٹ کریں سو وہ آپ پورے لائف ٹائم میں آپ اس سے جتنا مرضی کور کر لیں گے وہ کور اپنے ہی کور نہیں ہوگا یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کوئی سپر نیچرل چیز نہیں ہے بنیادی چیزیں ہیں اگر کوئی اس میں اپنا بیس پوڈیوس کرتا ہے تو یو کینٹ دوئی ایک سوال رانا صاحب جو سبجیکٹ سیلیکشن ہوتی ہے سی ایس ایس میں کمپلسری ہوتے ہیں اور آپشنل ہوتے ہیں کون سا آپ کو دیکھنا چاہیے سکورنگ ٹرینڈ دیکھنا چاہیے پچھلے سالوں کا یا اپنا انٹرس دیکھنا چاہیے اور آپ کے سبجیکٹ کیا تھے یہ دونوں سوالوں کا جواب ہے میرا اپنین یہ ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے خالی آپ نے سکورنگ ٹرینڈ بھی نہیں دیکھنا کہ آپ نے وہ آپٹ کر لیا بھر آپ کا اپچیچیوڈ نہیں اور انڈیشنل ل اور انڈیشنل سائنس یہ اپنے کس کس بھیس پہ سیلیکٹ کیا کیونکہ ای ای اہر میں ماسٹر تھا میرا تو میں انڈیشنل لائشن اس لیہ آپٹ کیا okay میرا جوگرفی اور انڈو پرک 걸�ی تو میں نے اس لیہ آپٹ کی اس لیہ آپٹ کیا آپ کو لگا کہ یہ کرنا ایزی ہے ان کے لیے بکس کون سی آپ رکمنڈ کرتے ہیں اچھے یہ آپ نے بڑا اچھا قویسٹن کیا ہم سی ایس ایس کے جو فریش ایس پیرنٹس ہیں نا آج لیٹس پوز وہ میرے پاس آئیں گے کہ سر آپ گائیڈلین دیں گے کوئی سینئر ہوں گے سر ہم سے جو ان سے گائیڈلین لیں گے کسی اکیڈمی میں جائیں گے سو الٹی میڈلی ایڈ ایڈ او دے دے نا ان کے پاس ایک ایک سبجیک کی ٹین ٹوئنٹی بوکس ہوں گے اچھا بیس بیس کتاب ہوں گے ایک ایک سبجیک کی سو آپ مائن میں ایک چیز رکھیں کہ آپ پی ایچ ڈی نہیں کر رہے آپ کا ٹارگیٹ ہے سی ایس ایس کا پیپر پاس کرنا کیونکہ آپ نے ٹوئل سبجیکٹ مینج کرنے ہے جیسے میں نے وہ بوکس کی اگزامپل دی کہ اگر آپ ہنڈرڈ نوولز پڑھ رہے ہیں نو داؤٹ دی آر ویری گوڈ بہت آپ کو ہلپ آؤٹ کریں گے بٹ اگر آپ سی ایس ایس کی اٹیمٹ دینے کے لیے آپ پرپریشن کر رہے ہیں تو آپ پہلے سب چیزیں اچھی ہیں کسی میں کوئی فالٹ نہیں ہے بٹ آپ پہلے اپنی پرورٹیز میں آپ کے جو سبجیکٹ سلیبا سے اس کو کور کریں آپ جو ایف پی ایس کی جو ریکومنڈیڈ آؤٹ لائن ہے اس کو فالو کریں آپ بوک پرچیز کریں گے بوک میں اگر آؤٹ لائن میں ایفری ڈی سائنس کا پیپر ہے اس میں سائنٹیفک انوینشنز میں ٹی وی فریج مایکرو ویو آون ہے اگر آپ کوئی بوک پرچیز کریں گے تو تھری ٹو فور ڈسکوریز انہوں نے خود ایڈ کی ہوں گی سو ہر ٹاپک میں اس طرح ایڈ اپ ہوتی جائیں گے چیزیں بڑن بڑھتا جائیں بڑن بڑھتا جائیں آپ سب سے پہلے آؤٹ لائن کو جو ٹاپکس ہیں ان کو کور کریں آپ کالیٹی میٹیریل پڑھیں اب دیکھیں آپ اگر ایک پبلیشرز کے میں نیم کوٹ نہیں کرتا بٹ اگر ری ناؤن جو تھری ٹو فور پبلیشرز ہیں سی ایس ایس کی جن کی بوک زیادہ پبلیش ہوتی ہیں اب آپ اس بوک کو لے کر اور بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کا پورا اس لیبس اس میں کور ہو گیا سو آپ کو ایک چیز مائن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سی ایس ایس کا پیپر ہے جو اگزامینر ہے میرے جیسا ایک عام سا سٹوڈنٹ آپ مجھے پیپر دینے میں دیکھ کے بتا دوں گا کہ یہ اس نے کس بوک سے بڑیوز کی سو آپ جب تک دسٹنگوش پیپر کو نہیں کریں گے آپ کچھ ڈیفرنٹ نہیں کریں گے سو آپ کو اچھا سکوڈنٹ آپ کے سبجیکٹس کون سے تھے کمپلسری اور ان کی بوکس آپ جو ریکمینڈ کریں ایک دو تھی سر پریسی کے لیے رینن مارٹن باقی پریسی ایسا پیپر ہے میں اس کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کسی اچھے انگلیش کی ٹیچر سے آپ کوچنگ لیں واحد سبجیکٹ پریسی ہے جس کے لیے آپ کو کوچنگ بھی ضرورت ہے اور جو باقی آپ کے سبجیکٹس ہیں باقی جو میرے آپشنل تھے آپ کو میں نے جو پاکستان افیر ہے اب دیکھیں پاکستان افیر was not like پاکستان studies جو پاسٹ میں تھا اب پاکستان افیر میں آپ کے سارے questions applied ہیں جو recent developments ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم پاکستان افیر کی کوئی بک پرچیز کرتے ہیں that is starting from ideology of پاکستان محمد بن قاسم خلافت مومنٹ اور historical events جبکہ آپ کا paper جو ہے وہ سارے recent developments پہ ہیں سی پیک شگھائی cooperation organization recent development so try to be relevant try to equip yourself with the latest data جو up to date last question مجھے آپ بتا دیں اس کے بعد جو ہم next programs کریں گے ظاہر ہے اس میں ہم individual چیزوں کو بھی discuss کریں گے css کی تیاری میں academies کا کتنا رول ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں کچھ سبجیکٹس ہیں جیسے pressing and composition especially وہ ایک ایسا paper ہے کہ آپ نے english coaching نہیں لیتے خود سے mistakes کے chances ہوتے ہیں باقی آپ اس level پر جب آپ css کے paper کیلئے appear ہو رہتے ہیں تو اتنے آپ mature ہوتے ہیں اس میں یہ matter کرتا ہے کہ آپ proper پر کسی سے guideline لینے سبguide line جو ہے وہ ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے اب academies میں نہیں میری personal opinion یہ ہے کہ یہ آپ اگر آپ کسی سے personal coaching guideline لے لیتے ہیں وہ زیادہ وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ روز بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا css series کا ہمارا پہلا پروگرام جس میں ہمارے صدرانہ محمد دلاور موجود تھے بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح css کی تیاری کرنی چاہیے کتنا ٹائم چاہیے ایک بہت اچھا جملہ اس پہ میں اختتام کروں گا کہ یہ کوئی سپر نیچرل امتحان نہیں ہے آپ اپنا بیس پروڈیوز کر کے یہ امتحان پاس کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اپنے مزبان ڈاکٹر عبدالباسد کو اردو پوائنٹ سے اجازت دیجئے اپنے سوالات ہمیں کمنٹس میں ہمیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ ضرور پیجیں ان کے جواب ہم اگلے پروگرام میں جانیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ